نمشکار ایوریون تو آج سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے چینل بجٹ ڈیک اور گارڈننگ میں میں گارڈننگ کے بارے بات کر رہی ہوں بہت ہی خوبصورت یہ فول ہے روز اور لوٹس بھی اس کے آگے فیل ہے ویلویٹ کا فیل دیتا ہے ٹیکسچر اس کا بلکل ویلویٹ جیسا ہوتا دیکھنے میں ہی نہیں فیل کرنے میں بلکل ویلویٹ ہوتا ایسا لگتا ہے جیسے ویلویٹ کا کپڑا پکڑا ہوا ہے تو اس پلانٹ کے بارے بات کر رہیں گے جیسا کہ چینل کا موٹو ہے گارڈننگ اور ڈیکوریشن لیکن بجٹ فینڈلی تو یہ بھی ایک بجٹ فینڈلی پلانٹ ہے بجٹ فینڈلی اس لیے ہے کہ اس پلانٹ میں جبھی جو فلاور ہے اس کے نیچے سیٹس ہوتی ہیں جس کو آپ پریزرگ کر کے رکھ سکتے ہیں ایک بار لائف میں لیکھ آنگے تو کئی کئی سال تک چلتا ہے ایون آپ کے گھر کے آس پاس اگر کوئی اس پلانٹ کو رکھ رکھا ہے تو اس سے آپ کو سیٹس لے آئیے اور اس کو گھر پر رکھ لیجئے یہ پلانٹ ہے بہت ہی انوکھا ہوتا ہے اور پلانٹ میں فروٹ کے اندر بیج ہوتے ہیں لیکن اس پلانٹ میں جو ہے فلاور اوپر ہوتا ہے اس کے نیچے جو پارٹ ہے وائٹ والا جب اس پلانٹ پورا پک جاتا ہے تو اس فلاور کے نیچے والا پارٹ اس کو رب کریں گے تو اس طرح کے سیٹس ہوتے ہیں جنہیں آپ رکھ سکتے ہیں اور ہر سال اگا سکتے ہیں سردیوں میں بہت ہی اچھا چلتا ہے یہ نیویمبر میں آپ بو دیجئے اس کو دسمبر جنوری فروری بہت اچھا چلے گا اس کے بعد اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں تو آپ سیٹس کو رکھ لیجئے بار بار پیسہ سپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر سال اگا سکتے ہیں دو کلرس میں میرے پاس ابھی اویلیبل ہے یہ اورنج اور مرون یہ اور بھی بہت سے کلرس میں آتا ہے دیکھنے میں بہت سندھا لگتا ہے جب یہ فل سوئنگ میں ہوتا ہے فلی کھلا ہوا ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ اپنے گھر پہ اپنے گارڈن پہ لگا سکتے ہیں کیونکہ زیادہ پیسہ اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے میں بہت سندھا لگتا ہے انڈور بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن ویسے اس کو یہ جو ہے انڈور تھوڑی دیر کے لیے رکھئے ایک دو گھنٹے کے لیے ویسے فل جو ہے سن لائٹ والا پلانٹ ہے اس کو فل سل نائٹ چاہیے ہوتی ہے پورے دن والی سن لائٹ پر اس کو رکھئے پانی سردیوں میں زیادہ نہیں مانگتا ہے دن میں ہفتے میں ایک بار آپ اس کو پانی دے سکتے ہیں سیٹ اس کے پرزر کر کے رکھ سکتے ہیں اور ہر سال اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں الگ الگ کلرس میں ہی آتا ہے اور زیادہ مینٹیننس مانگتا نہیں ہے یہ تو اس پلانٹ کے بارے میں میں آپ کو شروع سے ساری ڈیٹیلز دے دیتی ہوں اس کو بولتے ہیں سیلوسیا جو اس کا بوٹانیکل نیم ہے اس کو کوکس کوم کے نام سے بھی جانتے ہیں مرگ کلگی کے نام سے بھی جانتے ہیں مرگ شکا کے نام سے بھی اس پودے کو جانتے ہیں بہت ہی ایزی ٹو مینٹینن پلانٹ ہے زیادہ پیسے سپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار اگر آپ اس کو پیسے سیڈ سے آپ اس کو پریزر کر کے رکھ سکتے ہیں اور سالوں سال تک اس کو چلا سکتے ہیں ہر سردیوں میں آپ اس کو بگننگ میں بوئیں اور یہ پوری سردیاں چلتا ہے دیکھنے بہت خوبصورت لگتا ہے فل سن لائٹ والا پودا ہے اگر آپ اس کو اندر بھی رکھ رہے ہیں گھر کے تو اس کو فل سن لائٹ میں آپ رکھئے فل سن لائٹ والا پودا ہے یہ زیادہ مینٹیننس نہیں مانگتا ہے سوائل اس کی سردیوں کا ٹائم پر زیادہ مانگتا ہے سردیوں کا ٹائم پر زیادہ ویٹ سوائل نہیں چاہیے ہوتی اس کے لئے فرٹلائزر اس میں کچھ خاص نہیں چاہیے ہوتا اگر آپ ڈالتے ہیں تو اچھا ہے نہیں ڈالتے تو بھی یہ نیچرلی بہت سندر چلتا ہے اس کی جو لیس ہوتی وہ بھی دیکھنے بہت اچھی ہوتی ہے بنچز میں یہ اس میں جو ہے فلاور ساتے بہت سے کلرز میں ملتا ہے میرے پاس فلال مارون اور یلو کلر میں جو دیکھنے بہت سندر لگتا ہے اس پرانٹ کو گھر پر ضرور لائیں کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ زیادہ مینٹرنس نہیں مانگتا زیادہ پیسے سپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں میں اس پودے کو خرید کے نہیں لیا تھی اس کے کچھ سیٹس میں لے کے آئی تھی بورو کیے تھے میں نے کسی سے اور اس کو اگایا میں نے اور اگنے کے بعد ابھی میرے پاس بہت سارے ملٹیپل ہو گئے الگ الگ کلرز میں ہو جو میں ہر سال کے لیے ان کو ایک باکس میں اپنے جو سیٹس ہیں ان کو رکھ لیتی ہوں باکس میں آپ جس میں بھی رکھ رہے ہیں میک شور کی باکس میں موششر نہ ہو آپ کوشش کریں کہ کسی کاغج میں ان سیٹس کو رکھے اور ڈرائے کسی باکس میں رکھے اور اگلے سال ان کو بھونے کے لیے کسی سٹور میں رکھ دیجئے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ سکرین پر میں نے اس کو انڈور رکھا ہے لیکن فل سن لائٹ میں رکھا ہے یہ پودا بھی آپ اپنے گھر پہ لاسکتے ہیں اپنے گھر کے کسی کارنر میں رکھ سکتے ہیں جہاں فل سن لائٹ آتی ہے بجٹ فرینڈلی پلانٹ ہے لو مینٹلنس ہے آپ گھر پہ لاسکتے ہیں کوکس کوم اس کو بولتے ہیں سیلو سیلہ اس کا بوٹانیکل لیم ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ہوپ میں آپ کو پوری جانکری دے پائی ہوں کوشش کر دی کہ پوری انفرمیشن آپ کو سرل طریقے سے دوں اگر آپ کو انفرمیشن پسند آئیے پودا اگر آپ کو اچھے لگ رہا ہے تو اپنے گھر پہ ضرور لائیے گھرینڈلی بڑھائیے اپنے گھر پہ آج کے لیے اتنا ہی thank you so much